اٹھائی سواں پا رہا ہے سورة الحشر آیت نمبر پندرہ صدق اللہ علیہ وسلم اللہ دلشان نے فرمایا کہ اے ایمان والو ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ کی بجائے تم سے زیادہ سخف موجود ہیں اور یہ لوگ دنیا کے اندر ظاہر کے اعتبار سے تو آپ کو ایک نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے دل منتشر رہتے ہیں یہ گسے سے جدا جدا کیونکہ ان کو آخرت کا یقین نہیں ہے اور یہ دنیا کی پیچھے لگے ہوئے ہیں یہ تو دنیا کے اغراض اور مقاصد کو پورا کرنے کے لئے آپس میں ایک دستے کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو جب ان کے مقاصد الگ الگے لہذا یہ ایک بند نہیں سکتے زیادہ سے زیادہ دنیا کی حوث اور دنیا کی اقتدار کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس لئے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یہودیوں کے اندر یہ ہمت نہیں کہ مسلمان کے مدد مقابل آ کر میدان میں لڑے اگر لڑنا بھی چاہتے ہیں تو یہ محفوظ بسنیوں کے اندر لڑنا چاہتے ہیں اور یہ دیواروں کے پیچھے سے لڑنا چاہتے ہیں بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بنی نظیر ہے ان کی مثال ابھی ان سے پہلے جو قریب لوگ گزر گئے ان کی طرح ہے مراد کونے بنقینقاہ ہیں بنقینقاہ بھی مسلمانوں کے خلاف شرارتیں کرتے رہیں اور انہوں نے اپنے پالیسیاں مختلف قسم کی اپنا دی لیکن اللہ اس کے رسول ان کے حوالے سے جو فیصلہ کرتے ہیں جو کوئی جلاواتن کرتے ہیں اس طرح یہ لوگ بھی جلاواتن کیے تھے اللہ فرماتے ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ان سے پہلے ابھی قریب قریب گزر گئے انہوں نے اپنے معاملے کا وبال چک لیا ہے اس لیے ایک طرف یہ بنقینقاہ اور بدر کے میدان میں یہ جو کفار مشرقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مقابلے میں آگئے ہیں اللہ جلالشان نے ان کو موجود یہ کہ مسلمانوں کی زیادات توڑی تھی صادر سامان توڑا اسلحہ توڑا ہتیار مقتصر پھر بھی اللہ پاک نے مضبوط جماعت کو جو تین گناہ بڑی جماعت تھی اور وہ ہتیار والے تھے اور وہ سواریوں والے تھے اللہ نے مختصر جماعت مسلمانوں کے ذریعے ان کو شکست دے دی اور دنیا تو دنیا ہے آخرت میں اللہ فرماتے ہیں کہ دردناک عذاب ہوگا اس لیے صداران قریش جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق توے کے اندر ڈال دیئے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بزر میں تین دن گزار چکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح پھر اس کے بعد ان کوئے کے کنارے آ کر کڑے ہو کر فرمائے لگے اے فلا بن فلا اے فلا بن فلا حل وجدتم ما وعدہ ربکم حقا فد وجدنا ما وعدہ نا ربنا حقا کیا تم اپنے رب کا وعدہ سچا پا چکو ہم مرسا تو ہمارے رب نے جو وعدہ کیا تم نے سچا پا لیا رب نے فرمایا تھا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے لہذا ہمیں اللہ پاہ نے غلبہ نصیب فرما دیا اب تم تو بتاؤ کہ تم جب اللہ کے پاس چلے گئے اب تمہیں عذاب نظر آ گیا تم نے عذاب چک لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے لگے اللہ کے رسول آپ کن سے بات کر رہے ہیں یہ تو مردے پڑے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم ان سے زیادہ سننے والے نہیں ہیں جس طرح تم سنتے سرہ یہ بھی سن رہے ہیں بس فرق یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر تو جواب دینے پر قادر ہے اور یہ لوگ ابھی جواب نہیں دے سکتے ہیں اس لئے اللہ جلل شان فرماتے ہیں دنیا کا عذاب تو دنیا کا جلابتیں کیے کہ ان کے گھر اور ان کا مال وہ سب کچھ ضائع اور دوسری طرف آخرت کا عذاب ہوگا کہ مثل شیطانی اطفال لینسان اطفال اور ان کی مثال وہ شیطان کی طرح ہے کہ جب شیطان انسان کو ورغلاتا ہے وسو سے ڈال لیتا ہے یہاں تک کہ انسان سے کفر کے کلمات نکال لیتا ہے اور پھر یہ کہتا ہے اوہ جی میں تو تم سے بری ہوں میں تو اپنے رب سے خوف محسوس کرتا ہوں انیا خاف اللہ رب العالمین اب انسان کو تباہی پر ڈال لیتا ہے اور کہتا ہے میں تم سے بری ہوں اس لئے قیامت کے لئے یہ کیا کہے گا فلا تلومونی ولوم انفس وکم اوہ پھر مجھے ملامت نہ کرو انسان کہے گا جی اس شیطان نے مجھے ورغلائیات اس نے مجھے گناہ پر ڈال کے رکھا ہوا تھا اس نے مجھ سے یہ کروایا ہوا تھا شیطان کہے گا مجھے منہ ملامت کرو اپنے آپ کو ملامت کرو میں نے وسوسائی ڈال کے رکھا تھا میں نے تو یہ مجبور تو نہیں کیا تھا اٹھا کے کینچ کے تو نہیں لیا تھا گناہ کی طرف جب وہ کفر کر لے تھے بدر کا موقع آیا اور صدران قریش کے پاس شیطان آیا بن کنانا کے ایک سردار کی شکل میں اور ان کو خوب اکسایا اور ان کو اٹھایا اور مسلمانوں کے خلاف کڑا کر دیا اور جب میدان میں شیطان نے دیکھ لیا کہ اب مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے فرشتے آ رہے ہیں اور فرشتے کی مہدر کر رہے ہیں تو پیٹ پیک کے بھاگنے لگ گیا تو اس کو سارے جتنے بھی ان کے سزاران کے آواز دینے بھئی اب کہاں جا رہے ہیں ادھر آ جاؤ قریب آ جاؤ اس لیے شیطان انسان کو ورغلا رہتا ہے اور اس سے گناہ کروا رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کفریہ کلمات زبان سے نکال لیتا ہے اپنے کہتا ہے کہ میں تو اپنے رب سے خوب نہیں سس کرتا میں تم سے براہت کا اعلان کرتا میں بیزاری کا اعلان کرتا میں تمہیں ہر ساتھ اس عمل میں شرک میں انی بری امینکہ انی اخاف اللہ ربنا فکان آقبتہما دونوں کا انجام کیا رہا انہما فی النار خالدین فیہا کہ یہ دونوں کے دونوں یہ جہنم میں رہیں گے شیطان بھی جہنم میں رہے گا اور یہ کفریہ کلمات اختیار کرنے والا بھی جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے رہے گا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْغَالِمِينَ اور یہی بدلہ ہے زیادی کرنے والوں کا جس رب نے انسان کو بنایا جس رب نے انسان کے لئے کائنات کا نظام چلایا جس رب نے انسان کے لئے یہ کائنات کا مستخر کیا چاہیے تو یہ کہ یہ انسان اسی رب کا پابت بن کے چلتا رہا لیکن بجائے یہ کہ اس کی عبادت کرنے کے اس کا ناشکر بن کے اور اس کے ساتھ اللہ کے غیر کو شریع ٹیرا دیا ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ میں نے کل کے لئے کیا آگے بیجا ہوا ہے یہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہا کرو اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے رہا کرو اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتے رہو اور اپنے گریبار میں غور کر لیا کرو روز کے اعتبار سے کہ کل کے لئے کیا آگے بیجا ہوا ہے ہم تو رات کو سوتے رہتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صبح اٹیں گے ہم نے فلاں جگہ جانا ہے ہم نے فلاں کام کرنا ہے فلاں سے ملنا ہے لیکن صبح اٹھانے والے جب اٹھاتے ہیں تو بندے کا روح پرواز کر چکا ہوتا ہے اللہ یتوفل انفس حینہ موتہا قرآن کے دلہ فرماتے ہیں بندہ رات کو سوتا ہے اور یہ سوتے سوتے اللہ اس کے روح کو اٹھا لیتے ہیں جس کا فیصلہ اللہ کر لیتے ہیں اس کا روح روح لیتے ہیں جس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا اللہ واپس کرے صبح اٹھ جاتا ہے اس کی زندگی کی ہر رات یوں سمجھنا چاہے کہ یہ میرے آخری رات ہے بس کل کہاں جانا ہے اپنے آفس میں جانا غیر یقین ہے کل اپنے زمین پہ جانا غیر یقین ہے کل اپنے دکان پہ جانا غیر یقین ہے اللہ کے پاس جانا یقین ہے کل قیامت قائم ہونے والی ہے بس اسے جب کل قیامت قائم ہونے والی ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون و تو ایسا دن ہے جہاں نمال کام آئے ناولاد کام آجائے لا تنفع الشفاء نا سفارش کام آجائے لا يؤقض منها عدل نا کسی سے کوئی بدلہ اپنے عذاب سے اپنے آپ کو چڑھانے کے لئے وصول کیا جائے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و عبی و تو ایسا دن آنے والا ہے کہ بھاگے گا بندہ اپنے بھائی سے اپنے والدین سے اپنے بیوی سے اپنے اولاد سے ہر ایک اپنے اپنے ذہار میں پنسہ ہوا ہوگا ایسا دن ہوگا کہ جس دن انسان بے ہوش پڑا ہوگا لوگ سمجھے کہ اس نے نشا کیا لانکہ نشا کوئی نہیں وماہم بسکارا ولیکن عذاب اللہ شریف تَذَلُ قُلُّ مُرْزِ عَتِ عَمَّا عَرْضَعَات جس دن دودھ پی لانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی کہاں دودھ پیلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو سکتی ہے لیکن اس دن کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ جس دن دودھ پیلانے والی ماں بھی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی وَتَذَعُ قُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور حَمِلَ عَرَتِ اپنے بچوں کو ضائع کر ڈالے گی اس دن اس دن کی حیبت اور عاظمت اتنی زیادہ ہے جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ بہت بری کڑوی چیز ہے اس لیے قیامت کی تیاری کرو کیا آگے بھیجا ہوا ہے میں آج راہ سو رہا ہوں سو جو تو صحیح کہ اگر میرے روح پرواز کر جائے میں نے کل قیامت کیلئے کیا تیاری کی کیا میں نے آگے بھیج کر رکھا ہوئے وَالْتَنْزُرْ نَفْسُ مَّا فَدَّمَتْ مَتْمَتْ اسی اللہ قرآن نے فرماتے ہیں وَالْلَيْلِ اِذَا يَغْشَ وَالْنَهَارِ اِذَا تَجَلَّ وَمَا خَلَقَ الزَّكْرَ وَالْأُنسَ اللہ رات کی قسم کہاتے ہیں اللہ دن کی قسم کہاتے ہیں انسانوں کو بات سمجھانے کے لئے علماء فرماتے ہیں رات کا اندیرہ جب چھا جانے لگ جاتا ہے دنیا کے اندر انسان اپنے گھر چلے جاتے ہیں پرندے اپنے گوستوں میں چلے جاتے ہیں اور دنیا میں خاموشی چاہ جاتی ہے اور صبح جب روشنی پھیلنے لگ جاتی ہے انسان بھی نکل جاتے ہیں اور پرندے بھی نکل جاتے ہیں دنیا میں ایک شور اور مجھ جاتا ہے اللہ سمجھانا چاہتے ہیں ایک وقت آنے والا اس دنیا پر جیسے رات کا سناٹا چھا جاتا ہے یہ دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ بڑا اسمان جو کہ تم دیکھ رہے ہو آج تک اس میں کوئی دراد نظر نہیں آ رہا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا اور یہ مضبوط پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور یہ انسان سارے مٹ جائیں گے اور یہ درخ ختم ہو جائیں گے اور یہ فرشتے اور یہ سارے دنیا کا نظام کوئی باقی نہیں رہ جائے گا ایک سناٹا چاہ جائے گا ایک اللہ باقی رہ جائیں گے اور پھر اچانک جیسے دن کی روشنی پیلتے ہی دنیا کے اندر شور مجھ جاتا ہے جیسے ہی دوبارہ سور میں پھونکا جائے گا اچانک یہ سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں گے پھر اللہ سمجھانا چاہتا ہے جیسے رات کے اندرہ چاہ جانے کے بعد جب بندہ رات کو سوتا ہے دو قسم کے انسان ہوتے ہیں ایک وہ جس کے لیے جس کے پاس کل کے لیے آفس ہے جس کے پاس زمینداری ہیں جس کے پاس کوئی دکان ہے جس کا کوئی جواب ہے جب یہ رات کو سوتا ہے مطمئن ہو کر سوتا ہے کہ کل میں نے اپنی دکان پہ جانا ہے آفس پہ جانا ہے زمین پہ جانا ہے اپنی کمائی کے اسباب موجود ہوتے ہیں یہ مطمئن سوتا ہے اور صبح مطمئن ہو کر اٹھتا ہے لیکن جس کے پاس کل کیلئے کوئی دکانی کوئی کاروبار کوئی زمینداری نہیں ہے کوئی جواب نہیں ہے یہ جب رات کو سوتا ہے بے چین اور پریشان سوتا ہے کل صبح پتنی مزدوری ملے کی نہیں ملے کیا آڑی مل جائے کی نہیں مل جائے کیا بچے کہا ہے کیا کہا ہے بیوی کیا کہا ہے اور صبح اٹھتا ہے بے چین اور پریشان اٹھتا ہے پتنی آج کا دن میرا کیسے گزرے گا کیا ملے گا ایسے ہی جب دنیا کا انسان دنیا سے رفضت ہونے لگتا ہے اس نے جب کل کے لئے کچھ آگے بھیجا ہوا ہے تیاری کی ہوئی ہے یہ مطمئن ہو کر دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور صبح جب کل کیامت کے دن اٹھے گا مطمئن ہو کر اٹھے گا لیکن جس نے کل کے لئے کوئی تیاری نہیں کی ہے جب یہ دنیا سے جا رہا ہوتا ہے یہ بربادی اور پریشانی کے ساتھ جا رہا ہوتا ہے بے چین اور پریشانی کے ساتھ فرشتے اس کے روح کو یوں کبس کر رہے ہوتے ہیں اللہ قسم کاتے وَن نازعاتِ غرقہ جیسے پانی کا بڑا ڈھول وہ کوئے سے نکال دیا جاتے سختی کے ساتھ ایسے ہی سختی کے ساتھ اس کے روح کو کبس کیا جا رہا ہوتا ہے اور جب اس نے تیاری نہیں کل کیامت کے دن جب یہ اٹھے گا اپنی کبر سے تو کبر سے اٹھے یہ ہاتھوں میں مٹی لے کر اپنے سر کے اوپر ڈالتا ہوگا ہائے افسوس ہائے تباہی ہائے بربادی اسے اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور روز اپنے گریبان میں غور کر لیا کرو کل کیلئے کیا تیاری کی ہے ہمارے پاس کل کی کیا گارنٹی ہے کلم نے زندہ رہنا ہے عدالی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب رات کی اندیر اچھا جانے لگ جاتے ہیں تو یقین کر لو تم نے ایک بہت بڑے سفر پر جانا ہے اچانک اس سفر پر جانا ہے توشہ تیار کر لو وہ توشہ کیا ہے واللہ نے فرمایا کہ توشہ بہترین توشہ وہ تقوہ ہے بس تقوہ کس چیز کا نام ہے تیرا مولا تجھے وہاں نہ دے کے جہاں سے منع کیا ہوا ہے اللہ یراکہ مولا کا حیث نہاکہ واتق اللہ ایک مرد اللہ نے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہا کرو دوبارہ اللہ فرما رہے اللہ سے ڈرتے رہا کرو حرام سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ مشتبہات سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اِنَّ اللَّهَ فَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ تمہارے تمام امامال سے اللہ خوب و حقفے تم اپنے اللہ سے کوئی عمل نہیں چھپا سکتے ہو دنیا میں والدین سے چھپا لوگے مقتدیوں سے چھپا لوگے امام سے چھپا لوگے دوستوں سے چھپا لوگے بھائی بہن سے چھپا لوگے اللہ سے تو کوئی عمل نہیں چھپا سکتے ہیں چھوٹا عمل بڑا عمل رات کے اندیرے میں دن کے اجالے میں تنہائیوں میں محافل اور مجالس کے اندر تمہارے تمام آمان صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک عمل کا تم سے حساب لے گا کم اثل الَّذِينَ مِنَا قَبْرِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ ان لوگوں کی مثال یعنی بنو نظیر کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جو ابھی قریب قریب ان سے پہلے گزرے یعنی بنو کے انتعاق کی طرح ذَاقُوا وَبَالَ عَمْرِهِمْ انہوں نے اپنے معاملے کا غبال چک لیا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لئے درناک عذاب ہیں کم اثل الشیطانی قَالَ لِلْنَسَانِ قَبْرِ شیطان کی طرح جب وہ انسان سے کہہ دیتا ہے کہ کفر کا شواب نہ لو فَلَمَّا كَفَرَ جب وہ کفر کا شواب نہتا ہے وہ انکار کر لیتا ہے قَالَ إِنِّي بَرِئُمْ مِنْكَا تو شیطان کے دیتا ہے میں تم سے بیزاری کا الان کرتا ہوں اِنِّي اَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو کہ پروردگار عالم ہے فَكَانَا عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا پس دونوں کا انجام یہ کہ وہ دونوں کے دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے فَدَارِكَ جَزَاءُ الْوَالِمِينَ اور یہی زیادتی کرنے والوں کا بدلہ ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُوا اللَّهِ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہا کرو اور ہر بندے کو غور کرنا چاہئے دیکھنا چاہئے اکیہ کل کے لیے آگے بیجا ہوا ہے وَاتَّقُوا اللَّهِ فَرَاللَّهِ سے ڈرتے رہا کرو اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ یقیناً اللہ جلل شان و تمہارے تمام آمال سے خوب واقف ہے فَرَاللَّهِ سے ڈرتے رہا کرو